بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملدلہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع آج ہے 13 جنوری 2024 اور باقی دنوں کی طرح آج بھی بیسا بہت زیادہ تھنڈ ہے اور آج ہمارے مستری آ چکے ہیں کل بلیڈ کی مدد سے یہاں سے نہ صفائی کی تھی یہاں بیتھی روڑی چاہیے ابھی ہمیں پائپ کیونکہ مستری اپنے آ چکے ہیں تو بہمدسر مجھے پائپ آپ کا چھوٹا لگ رہا ہے وہ چھوٹا گیا بہت چھوٹا لگ رہا ہے یہ پائپ پچاس فٹ ہے پچاس فٹ اور ہونا تو پھر کام چلے گا اس کو کوپی پیسٹ کرنا لاؤسٹ بلاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا ان پہ ہم نے یہاں پہ آگ جلائی ہوئی تھی تو بھائی صاحب کوئلے جو ہیں نا بھائی مدسر اس دابڑے میں ڈال کے لے گئے تھے یہ وہ دابڑا ہے جو کل ہم لے کے آئے تھے بھائی صاحب اور یہ لیک بھی ہے یہاں سے کہیں سے یہ دیکھیں آپ یہ لیک بھی ہے بچھلو کوئی نہیں اس میں سمٹی ڈلنا ہے خیر ہے بسم اللہ یہ دو دابڑے ہو گئے اور یہ بیلچا ہے یہ والا یہ کافی پہلے کا ہمارے گھر پڑا ہوئا ہے جب ہم نے یہ گھر بنایا تھا تب کہ ہی پڑا ہوا یہ ہے اور یہ ایک کئی ہے اسے اردو میں کیا بولتے ہیں آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور اسے بھی کیا بولتے ہیں یہ پچاس فٹ کا پائپا ہے ابھی پورا آجا ایسا ہی ہے اور میں نے وائٹ زیکٹ پہنی ہوں کپڑے بھی میرے کچھ وائٹ ہی ہیں گندے ہو جائیں یہ بھی بچھلو کوئی نہیں تھوڑی دیر میں چینج کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سفید کپڑے جائیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے وہ سامنے جوان لگے ہوئے ہیں اس طرف اپنا یہ گھر اور اس کی بیک سائٹ پہ ہی اپنا فارم ہاؤس بن رہا ہے وہ سامنے اس کلین بھئی جا رہے ہیں بابا کتے نہیں پیجی بار یہ میرے تا جان کے بیٹے کا گھر ہے تو ان کے گھر لگی ہوئی ہے موٹر تو یہ پائپ ابھی ان کی موٹر پہ لگائیں گے اور پھر جوانا طرف لے کے جائیں گے ہماری ٹوٹی بھی ایک لگی ہوئی ہے اس دیوار کے ساتھ لیکن پائپ چھوٹا پڑ جائے گا اس کے لیے ابھی یہاں پہ لگائیں گے پائپ اور ایسے ہی وہ سامنے اس کلین بھئی ہے وہاں پہ لے کے جائیں گے بس ہی آجائے سہی مجھے لگ نہیں جا کیونکہ پائپ بہت چھوٹا ہے اسلام علیکم کیا لیں بھائی جان ٹھیک ہو سار اسی یہ ہے ڈی سائیڈ کیتا ہے کہیں لانا پائپ توڑی موٹر تھے ہاں او میں ہوں جی اے والا اے والا یہ یہاں پہ ہے جی موٹر اور موٹر کے ساتھ جو ہے نا پائپ کا کنیکشن کر دیا ہے پائپ جو ہے وہ دیوار کے اوپر سے جا رہا ہے ابھی دیوار کے اس طرف دیکھتے ہیں کہ پائپ کہاں تک پہنچا ہے ہاں ساکھی بادشاہ کی تھی اب ایپ ٹوٹا اور جائے تھے یہ بھائی ادھر نہیں نکال رہے ہیں پنجابی میں اسے نہیں بولتے ہیں کچھ انٹین جو ہیں وہ زمین کے اندر لگیں گی اور پھر اردگرد مٹی ہوگی باقی اوپر دیوار نکلے گی تو یہ لائن میں وہ آگے تک جناب نے نکالی جا رہی ہے یہ ادھر آپ اوپلے پڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پنجابی میں تکلین کو بولتے ہیں تو یہ ہمارے محلے والوں کے ہیں تو یہ پڑے رہے ہیں نو پرابلم پائپ جو ہے نا اس گھر سے یہ آ رہا ہے اور یہ صرف یہاں تک آیا پائپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آیا پائپ اور آگے پائپ جو ہے نا انٹو تک لے کے جانا ہے تو اتنا ٹوٹا چاہیے پائپ کا تو یہ بھائی کے گھر ہی پڑا ہوا تھا پائپ میں لے آیا ہوں ابھی پتہ نہیں یہ وہاں تک جائے گا کہ نہیں کام تو ہو جائے گا میرے خیال میں لیکن وہ جوڑ آ جائیں گے نا بیچ میں جوڑ ہو نا پائپ میں پانی والے پائپ میں تو پھر تھوڑا سب یہ کر پریشر پڑے نا تو وہ جوڑ نکل جاتے ہیں یہ آ گیا بھائی صاحب یہ تو بہت بڑا ہے یہ لیں جی یہ انٹوں کے پاس پہنچ گیا ہے ابھی سمجھا رہے ہیں کہ دیوار جو ہے نا وہ کیسے آئے گی تو وہ تین ہیٹے رکھے سمجھایا گیا ہے اور یہ دھاگا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ باندیا گیا ہے نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ والا دھاگا تو اس سے جناب اکدم سیدھی دیوار تیار ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تو نین جو ہے وہ نکال دی گئی ہے اور سکلین بھائی جو ہے نا وہ اپنی بائک لے کے آ چکے ہیں تو ابھی میں اور سکلین بھائی جائیں گے ساتھ والے گھوں وہاں سے سیمنٹ لے کے آنا ہے میں نے ان کو میسیج تو کیا ہے لیکن ان نے میرا میسیج ابھی تک سنا نہیں ہوا کال کرنے کی بھی میں نے کوشش کیا ان کا نیٹ آف جا رہا تھا ابھی خود ہی جانا پڑے گا میں تو پرہیز ہی کر رہا تھا کہ بائک پر سفر نہ کرنا پڑے کیونکہ بائک سب ٹھانڈ بہت ہے ساکی بادشاہ پرتابی چھنویں پہنڈ دے وچوں نہیں چلی بار و بار باری ٹھانڈ ہو ہی نہیں ہے چل میں چلانا کوئی مسلانی ہے اوپیچھے اور میں چلانا یا سیمنٹ والی دکان پہ ہم پہنچ گئے ہیں لیکن بھائی یہاں پہ مچود نہیں ہیں ایک بھائی ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلانی جیسے ہی آتے ہیں میں نے ان کو بتا رہتا ہوں آپ کا سیمنٹ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ابھی مستری جو ہے وہ تقریبا انتظاری کر رہے ہوں گے سیمنٹ کا کیونکہ نیہ جوہاں نے نکال لیا ہے داگا بھی بان لیا ہوا ہے سیمنٹ آئے گا سارا کچھ بنیں گا تو پھر کام شروع ہو جائے گا پانی کے پائپ جو لگائے ہیں ان میں ایک ہے جوڑ تو جوڑ جو ہے وہ ایسے اتر جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا پلاسٹی کا پائپ لیا ہے تو یہ جوڑ میں لگ جائے گا تو دونوں پائپ جو ہے وہ اتریں گے نہیں جتنا مرضی پریشر پڑے کام چل جائے گا یہ بیس روپے کا ہے یہ مارشالہ لوڈر میں بھائی نے سیمنٹ جو ہے وہ لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے بھائی جو ہیں لوڈر میں سیمنٹ جو ہے نا وہ لوڈ کر کے لے آئیں گے اور سیمنٹ کے پیسوں کا حساب کتاب جو ہے نا وہ پھر بھائی جب آئیں گے ان کے ساتھ کر لیں گے یہاں پہ سیمنٹ جو ہے نا وہ تیار کیا جائے گا تو ابھی یہاں سے صفائی کی جا رہی ہے جیسے ہی ہم وہ چھوٹا سا پائپ لے کے آئے ہیں نا یہاں پہ جوڑ پہ لگانے کے لیے بھائیوں نے نا ویسے ہی دیسی جگار کیا ہوا ہے پائپ کے اندر پائپ ڈال دیا ہوا ہے تو ویسے ہی کام چلا لی ہے اور ابھی انٹوں کو پانی لگا رہے ہیں اور ریڈی آگی بھائی فریچی لاب گیا ٹھیک ہے بہترین ہے نا بات صحیح ہے کام چال جائے گا یہ ریڈی بہت ضروری ہے کیونکہ انٹیں جو ہے نا وہ کافی پیچھے لگی ہوئی ہیں تو بھائی جو ہے نا اس ریڈی پر رٹھ کے انٹیں آگے لے آئیں گے بھائی صاحب کیا کروں کیا نہ کروں ایک اوپر سے ٹھنڈ ہے اور جو ہے نا لڑکے کی تھوڑی سی دھوڑ بھی لگی ہوئی ہے گھر آیا تھا چائے کا پتا کرنا تھا ایک اور کام تھا وہ کرنا تھا اور اتنے میں سمٹ والے بھائی جو ہیں آ چکے ہیں ان کا بھی کلپ لینا ہے ولاگر لائف تو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے کام ڈبل ہو جاتا ہے ایک ولاگ والا کام ہو جاتا ہے ایک جو کام ہے وہ ہے یہ بس تھوڑی سی چال جو ہے نا بھائیوں کی سیدھی ہو گئی نا پھر خیر ہے پھر جو ہے میں کبھی بھی کہیں بھی جا سکتا ہوں نو ایشو چھے لوا ہڑی ہیں نا چھے چھے سمٹ کی بوریاں جو ہیں نا وہ ادھر اتروا لیں گے یہ بھائی نے ادھر اتار دی ہیں باقی یہ جو بیچ میں رہ گئی ہیں نا چودہ ان کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں رکھنا اس لیے نا ان کو اندر رکھوا دیتے ہیں جتنی بھی ضرورت ہوگی نا وہ اس گھر سے اٹھا کے بھائی لے آئیں گے آج چھے بوریوں کی ضرورت ہے تو چھے ادھر اتار دی ہیں باقی چودہ ادھر اتار دی ہیں ادھر جوانوں نے لگائی ہے آگ آندھو جی آندھو آندھو بہترین یس تو باقی بوریاں جو ہیں یہاں سے اتار کے یہاں پر رکھ دی جائیں گی ان کے تو بھائی سب مزے ہیں آگ جلائی ہوئی ہے انہوں نے انجوائے کر رہے ہیں بھائی ساب ایک ہم ہے کہ ہماری دھوڑ لگی ہوئی ہے جیسے ہی سیمت اترتا ہے بلکہ اتر گیا بھائی کو پیسے دیتے ہیں سیمت والے جو پیسے ہیں ان کا حساب کتاب بعد میں ہوگا بھائی کے جو پیسے ہیں نا وہ ان کو ابھی دے دیتے ہیں اے ساتھ سور پیال ہے ٹھیک ہو گیا وہ ابھی کوئی چیز ہوئی فرمیں دس لانگتے ہیں جاول بھائی ڈاس دیو فرمانال نگدن انگدن صاحب کارلا مانگا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ سار تھانکی سو مچ بہت شکریہ چلیں جی سیمت اتر چکا ہے ابھی چلتے ہیں داؤو والے گھر وہاں سے چائے لے کے مستریوں کو دیتے ہیں بھائی صاحب یہ جوان جو ہے آگ جلائے کھڑے ہیں میں بھی ذرا ہاتھ سے اکلوں تھوڑے بہت اپنے کام کرو پائیں چل کے ٹھیک ہے پائیں بھائی صاحب میں نے سیمت اتروایا ہے اور چائے لینے کے لئے جانا تھا تو چائے آلریڈی یہاں پہ آ چکی ہے جوان جو ہے چائے انڈا کھا پی رہے ہیں بھائی صاحب اسلام علیکم چائے پہنچ گیا جی چائے پیتی جا رہی ہے انڈے کھا دے جا رہے نے چنال نیاں نکر رہے ہیں یہاں پہ جی ریت اور سیمت مکس کیا جا رہا ہے جو سکلین بھائی ریڈی لے کے آئے تھے اس پہ انٹیں لوڈ کر کے آگے شفٹ کی جا رہی ہیں یہاں پہ پہلی دیوار جو ہے نا وہ نکالی جائے گی یہ وہ آگے تک کافی لمبی دیوار ہونے والی ہے ماشاءاللہ جی دیوار کا کام جو ہے شروع ہو چکا ہے بھائی نے انٹیں لگانا شروع کہتی ہیں تو اب یہاں پہ سیدھی دیوار جو ہے نا وہ تیار ہوگی وہ دور تک انشاءاللہ دو مستری دو مزدور ہے بھائی جو ہے ایک سائیڈ پہ لگے ہیں دوسرے بھائی جو ہے نا وہ بالکل سامنے وہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیچے انٹیں ایسے ہی لگا رہے ہیں اوپر جو ہے نا سمٹ کے ساتھ انٹیں لگائی جائیں گی اور یہ جو آپ دھاگا دیکھ رہے ہیں نا اسے سوتر بولتے ہیں تو اس کی سید پہ نا ساری انٹیں لگیں گی اور دیوار پوری پوری کھڑی ہوگی السلام علیکم ریت اور سمٹ مکس ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور پھر ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا بھائی صاحب موٹر چلایا ہو بھائی یہ جی آ گیا پانی آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوا چلیں میں نے بھی نہیں کیا ہوا ناشتہ گا لیتے ہیں ابھی ماشاءاللہ جی کرما گرم چائے آ چکی ہے اب جوانوں کو ڈھا کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی کڑی پکوڑا دہی اور ساتھ آلو والا پراتھا اس تھانٹ میں جوانوں نے نا بھارنے کا بھرپتہ دو سکیا ہوئی یہ تھے والکٹو آگیا ہے دنی تھانٹ میں شادی پہ جانا ہم نے بارہ سو ہو گیا صحیح ہے میں ہی والکٹو آن لگیا تو لنگر تیار کر دے سونا یا تڑکال آگے ابھی جی ریسٹورنٹ پہ آیا ہوں میں یہاں پہ میں نے مستریوں کے لیے کھانے کا آرڈر دیا ہے تیرہ سو رپیہ بل بنا ہے جو آپ نے سنا نہ بارہ سو تو میں نے پیسے دی ہے چینج نہیں تھا تو بھائی کو میں نے بولا ہے کہ سو کا ایکسرا سالن کر دیں تیرہ سو ہمارے لڑکے کو جہاں پہ بھی آگ ملتی ہے نا وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے آگری دیو ایسے واقع ضرور تھا جنہی تھنڈا با شاہ اور ٹھوار گٹھائی ہے آج ہی ہم دوستوں میں ایک شادی پہ بھی جانا ہے تو ابھی خطب وغیرہ کرواتے ہیں میں تو کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی ٹھیکا نہ ہاتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں اور چلتے ہیں لیکن ہمارے دانشے بھائی جو کہ آئے ہیں سیاہ کورٹ سے یہ بیٹھ گئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بال کٹوانی کٹوانی ہے پھر دوستی میں کرنا پڑتا بھائی صاحب کیا کریں نا آج پاؤ گلی صاحب سرٹیاں چھے وہی اونا گرم کر کے پانی سمیلے گولی ہے سارو اونا گرم کر کے پایا ہے پانی نہیں گرم بھائی صاحب کیا کریں گرم نا آخر دھاڑی نہیں گرم پانی بھائی صاحب کیا کریں گرم توپی لگی بڑا آت آگ کیتا ہے بھائی صاحب کیا کریں گا وہ سامنے اپنے مسٹری لگے ہوئے ہیں ابھی دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے کھانا گھر آگیا ہے اور اسے کلین بھائی نے پیغام بھی دے دیا ہے کہ گھر آگے کھانا کھا لیں جوان جو ہیں ابھی آئیں گے کھانا کھائیں گے میں شاور رونگا بھائی صاحب ٹھنڈ بوہو لگ رہی ہے پاؤں جو ہیں اب فریز ہوگے ہوئے ہیں الحمدللہ جی کھانا آ چکا ہے اور جوان کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ جی ہم شادی پہ جانے کے لیے ریڈی ہیں پینڈ بسیانی مانگ دے پا لے آ یار رہا تھانڈ پڑی یار رہا تو جیکٹ بھی پائی دیا ہانی دانش بھائی ریڈی ہیں آپ چلیں سار بڑے بھائی دیاری مسٹری ہیں چھے ہزار بھائی میں جا رہا ہوں شادی پہ تو باقی جو ڈیوٹیز ہیں چھوٹی موٹی وہ بھائی بشر سنبال لیں گے مسٹریوں کی اور مسٹریوں کی دیہاڑی میں نے دے دی ہے ہماری طرف مسٹری کی مسٹری جو ہے نا وہ اٹھرہ سو ہے اور مسٹری کی بارہ سو ہے تو دو مسٹری لگے ہوئے ہیں اور دو مسٹری ہیں تو چھے ہزار ہو گیا آپ کی طرف مسٹری کی کیا دیہاڑی ہے اور مسٹری کی کیا دیہاڑی ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا الحمدللہ جی دو ردے لگائے ہیں نو انچ کے اور ایک تیرہ انچ کا اس کے اوپر چار انچ کے ردے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں عاشق بھائی جو ہیں وہ ساتھ مٹی لگا رہے ہیں دیوار کے بیک سائیڈ پہ عرف آپ ادھر ہی رکو میں ادھر ہی آ رہا ہوں یہ والا جتنا بھی ایری ہے نا یہاں پہ پانی کافی زیادہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس لیے دیوار کے ساتھ مٹی لگانا ضروری ہے اس سائیڈ پہ سارے مٹی لگا دیں گے کچھ تو یہ والی مٹی لگ جائے گی ساتھ اور کچھ یہاں سے اٹھائیں گے یہاں سے اٹھائیں گے تو ساری دیوار کے پیچھے جو ہے وہ مٹی لگ جائے گی اور پھر پانی سے دیوار جو ہے وہ بچ جائے گی دیوار کی لمبائی جو ہے تقریباً ایک سو پچیس فٹ ہے اس طرف سے اس وجہ سے پھر پلر لگائے گئے ہیں ہر دس فٹ کے بعد پلر لگائے ہوئے ہیں اس سے دیوار کی مضبوطی ہو جاتی ہے الحمدللہ جی چھٹی ہو گئی ہے پر چھٹی کے وقت جو ہے نا انٹوں کو پانی لگا دیں گے تو یہاں پہ دیوار میں آپ کو دکھا دوں یہاں تک ایک ردہ لگایا گیا اور یہاں تک لگ گئے ہیں جناب ایک دو تین چار پانچ چھے ردے جو سنگل انٹ کے لگے ہیں میں ان ردوں کی بات کر رہا ہوں گاؤں کے کام اپنی طرف سے ختم کر کے ابھی میں سکلین بھائی اور دانش بھائی یعنی ہم تین دوست جا رہے ہیں ایک شادی پر شادی کس کی ہے تو یہ بتائیں گے دانش بھائی دانش بھائی شادی کس کی ہے شادی زین بھائی ہمارے دوست جو سیل بھائی یا زفر والوالی ان کے چھوٹے بھائی شیر بھائی ان کی شادی ہے آپ کو پتا ہے رات کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا میں مہدی پر اور کل بھی انوائٹ کیا آج بھی انوائٹ کیا الحمدللہ جی مارکی کے باہر پہن چکے ہیں بڑا راشہ یار باگل بیوکو گڑی دے پیسے نا چکرائی عوام پیسے کے چکروں میں گاڑی سے شادی تو جو شادی ہے یہ میرا دل دک دک کرنا شروع ہو گیا ہوگا ہے بھائی صاحب بھائی یہ کھرکیا رہے ہیں پیسے سٹدہ گون پہ ہے شادی مبارک ہے کھول ہیں کی ادھی اندر ہے تیرا لیول ہے کھاو کھاو رانا ساکھ کروں جا کے کھنی چلپنا تیری خیرے نئی رسات تیری الحمدللہ جی کھانا کھا لیا ہے لوگ بھی کھانا کھا کے نکل رہے ہیں اپنے اپنے گروں کی طرف ابھی ہم بھی نکلیں گے دانش بھائی نے ابھی اسلامی دینی ہے چالیں جلیں الحمدللہ جی شادی ہو گئی ختم تو بشر کی مجھے کال آئی ہوئی تھی کہ یار آتے ہوئے نا مزید چھ ہزار انٹوں کا آرڈر دے دینا اور رات میں ہی انٹیں جو ہیں وہ گھر پہنچ جانی چاہیے ابھی ٹون پہنچ گیا ہوں میں واپسی پہ دیکھتے ہیں کہ انٹوں والے بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ یہاں چلے گے ہوئے ہیں کیونکہ باہر رات ہو چکی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جو انٹیں صحیح ہیں وہ لے کے چلتے ہیں پھر بات ہو گئی ہے ہماری سیم ریٹ پہ ہمیں انٹیں ملی ہیں ایک ہزار انٹ جو ہے بیس ہزار میں تو یہ چھ ہزار کی ٹرالی ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار ہو گئے بیس ہزار پانسو مانگ رہے تھے یعنی ساڑھے بیس ہزار تو ہم نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوتا ہم کل بھی لے پرسو بلکہ لے کے گئے ہیں پرسو لے گئے گئے ہیں پرسو لے گئے گئے ہیں اللہ بندیا اور کال کھڑی ہیں رانا پرسو مصری نہیں آئے کال نہیں آئے رانا ساکھ کال کھڑی ہیں رانا کر دے شکوہ چلنج ان سے بات ہو گئی ہے وہ جناب انٹین ڈیلیور کریں گے اور پیمنٹ لے گئے لے لیں گے سمپل ریجسٹر اپنے ساتھ میں نے لے لیا ہے ابھی آپ لوگوں کو حساب کر کے بتاؤں گا میں کہ آج کتنا خرچہ ہوا اور تھوڑی دیرے میں انٹیں بھی آنی ہیں تو ان کو بھی اتروانا ہے اور انٹیں بھی دیکھنی ہیں کہ صحیح ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں انٹوں کو خراب تو نہیں ہیں انٹیں ماشاءاللہ جی جوانو نے آگ بھی جلالی ہے فام ہاؤس کا کام ہم نے بارہ جنوری دو ہزار چوبیس کو شروع کیا تھا اور بارہ جنوری کو بھائی صاحب ہمارا ایک لاکھ اکتالیس ہزار چار سو پچاس روپے خرچہ آ گیا تھا اور یہ یہ چیزیں جو ہے نا کل میں لے کے آیا تھا اور میرے پاس تھے چار لاکھ پچاس ہزار اس میں سے کل بکایا بچ گیا تھا تین لاکھ آٹھ ہزار پانسو پچاس روپے اور آج ہے تیرہ جنوری اور پیسے میرے پاس بچے ہوئے تھے تین لاکھ آٹھ ہزار پانسو پچاس روپے صبح جناب چھوٹا پائپ وہ وائٹ والا جو لیا تھا بیس روپے دس دس روپے کا بھی حساب رکھنا اگر ادھر ادھر ہو جائے نا ملہ بیس تیس روپے بھی تو وہ حساب تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس لیے میں لکھ رہا ہوں سمن جو ہے یہ مجھے نہیں پتا کتنے کا ہے بھائی جو ہے نا وہ مجھے ملے ہی نہیں بھائی صاحب ابھی آتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ان کی دکان ابھی بند تھی اور صبح تو وہ تھے ہی نہیں دکان پہ خیر ان کے ساتھ کل لیں گے اور رکشے کا جو کرایا دیا تھا جس پہ اپنا سمن لوڈ ہو کے آیا تھا وہ جناب سات سو روپے تھا کھانا جو ہے وہ ریسٹورنٹ سے لے کے آئے تھے ساتھ سالے گاؤں سے تو وہ تھا بھائی صاحب تیرہ سو روپے کا صحیح ہے مزدوری جو ہے وہ چھ ہزار روپے اور اینٹ جو ہے ابھی اینٹیں آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں آ جاتی ہیں وہ ہیں ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی تو ٹوٹل ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ سمنٹ کے ریٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو ابھی سمنٹ کے ریٹ کا پتہ چلے گا نا تو پھر ادھر ٹوٹل کر کے نا میں سارا حساب لکھ دوں گا تو بھائی امدسر مجھے کہہ رہے ہیں منچی منچی کا کام ہوتا ہے نا یہ حساب کتاب رکھنا کس کو پیسے دینے باقی بھائی امدسر آپ میری رائٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں آپ کی حساب سے ٹین میں سے ٹین یہ بھائی صاحب اینٹیں آ گئی ہیں اپنی بھائی صاحب یہ بہت زیادہ لوڈ ہے اور ٹرکٹر جو ہے نا پورا اٹھ رہا تھا آگے سے پہلے والی اینٹیں جو ہے نا یہ اتاری ہوئی ہیں اور یہ اینٹیں تھوڑی پیچھے کر کے اتار نہیں تھی لیکن بھائی صاحب ٹرالی جو ہے نا وہ تھوڑی بیٹھ گئی ہے اور ٹریکٹر جو ہے بہت زہر لگا رہا لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا بھائی نے ابھی سیٹنگ کی ہے مٹی وغیرہ ہٹائی ہے ٹائرز کے آگے سے ابھی دیکھو نکلتا ہے کہ نہیں that's it جی آج کا کام ہو گیا ختم کل کا کل کو دیکھیں گے پھل حال یہ ویلاغ جو ہے نا یہی پہ ختم کرتے ہیں زہر لابدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ